موسیقی 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 جی اسلام علیکم سیٹی صاحب گجرمالہ سے عرض کر رہا ہوں سلامت بچی میرا نام ہے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے علماء اکرام صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو یہ جو ابھی میں معاملہ چل رہا ہے اپنا توہین رسالت کے سلسلہ میں سلسلہ میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں 24 دسمبر کو اور 31 دسمبر کو تو میں یہ براہ اپنا مدبانہ طور پر آپ کی توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے علماء اکرام سے یعنی اپنا ہاتھ جوڑ کے یہ محنت کروں گا کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہے اور یکم اپنا جنوری کو نیو یئر ہے تو یہ معاملہ مطلب اپنا ہم اپنا منورٹی کے ساتھ یہ میں سمجھ تو یہ زیادتی ہوگی بڑی مربانی میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں شریف صاحب ایک میسیج آیا ہے اب یہ بھی لوگوں کے شاید ایکسٹریم ایک ویو ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو سیاست سے علاق ہو جانا چاہیے یار بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر سیاست سے علاق ہو جائیں تو پھر کیا رہ جائے گا ان کا کیا مطلب کیا رہ جائے گا مطلب یہ ہے جماعت اسلامی اپنے آپ کو مذہبی جماعت تو کہتی ہے مگر وہ پہلے دن سے وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت بھی کہتی ہے مذہبی جماعتیں جو ہیں ہر جگہ پہ ان کا ایک عمل ہوتا ہے اور ان کی ایک سیاست ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ ان کو سیاست سے باہر نکال دیا جائے یا وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں یہ مناسب نہیں ہے دیکھیں جمہوریت میں سب کا حق ہوتا ہے اور مذہبی جماعتیں صرف جب مذہب کو استعمال کرتی ہیں کہ سیاست کے اندر وہ غلط وہ غلط بات ہو جاتی ہے تو سیاست اپنی مذہب کی سیاست کریں مگر مذہب کو گندہ نہ کریں اس کا استحال نہ کریں جھوٹ اس میں مت لے کیا ہے صاف ستری بات کریں صاف ستری حصولوں کی بات کریں اور سیاست مت لے کیا ہے وہ جس کو ہم سیاست کہتے ہیں مگر سیٹ الیکشن لڑنا کنٹیسٹ کرنا جمہوریت کے اندر حصہ لینا وہ بالکل ان کا حق ہے اسمان صاحبے جی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی اللہو جی جی اسمان صاحب پیچھے سے ٹی وی تو بند کر دیجئے جی جی آواز تو بند ہے جو ہے نا اسمان بات کر رہوں کھالیاں سے ہاں جی صاحب یہ میں نے پوچھنا یہ تھا یہ جو شمالی عزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو رہا ہے وہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا جی بڑی مربانی بڑی مربانی پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا آپ کا مطلب ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے وہ یہ جو بم پھٹ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کس کی جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہماری پارلیمنٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کیا ہمارے آر بی چیف یہ نہیں کہتے کہ یہ اب ہماری جنگ ہے ہماری حکومت یہ نہیں کہتی ہماری آپوزیشن یہ نہیں کہتی سب یہی کہتے ہیں یہ اب ہماری جنگ بن چکی اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں بالکل فائدہ ہوگا اگر ہم ان سب کو ختم کریں مگر دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں نقصان نہ ہو جائے کس طریقے سے اپنے مفاد افغانستان میں برقرار رکھے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ جو القاعدہ کا جو ریڈیکل قسم کی جو اسلامی قسم کی جو ایڈیولوجیز کو ختم کیا جائے پاکستان کے رشدے موڈرٹ مسلمان ہیں ہم تشدد کی طرف تو کبھی کہے نہیں تھے یہ تو پچھلے بیس سال میں ایک نیا کلچر بن چکا ہے اور اس کلچر کا آپ کو بھی پتا ہے وہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ ہماری تاریخ میں ایسی کمی چیز ہی نہیں تھی سویری صاحب ہمارے ساتھ کارل ہے اسلام علیکم جی مارکم مارکم اسلام میرا نام سلمان ہے مجھے بسیکلی اپس ایچ ایڈیولوجیز میں کل کر رہا ہوں لائیو شو میں مطلب ایک ایڈیولیٹی جو دکھتی ہے وہ مجھے دکھی اس ویسے میں کل کر رہی مطلب میں دنیا پر کبھی بھی رکا نہیں میں نے چینل چینج کرتے ہوئے لیکن فرس میں ہمیں رکا مطلب اس طرح سے بات ہوتے ہوئے اس میں اوڈیجنالیٹی لگی لگ رہا تھا کہ ایک فیک ہے اوڈی پر پلان ہے اس ویسے میں رکا تو بس مجھے اس ویسے بات کرنی اور مجھے ایک اپنے جو پرسنل ایکسپیرنز سے وہ شیئر کرنا تھا پولیٹکس کے حوالے سے کہ یہ یونیورسٹی اور کہنا میں کالجز کے اندر ہے تو بی ویری ہونیس میرا تو یہ بلیب ہے کہ یہاں سے پولیٹکس کو ایٹلیس نکال دیں کیونکہ یہ سٹارٹ ہے کرپشن کا جو مجھے لگا ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرنز ہے تو بی ویری ہونیس میں فرس شیئر میں گیا ہوں اس کے بعد میں کالج گیا ہی نہیں بڑے افسوس کی رہا ہے سیکنڈیر میں میں نے گھر بے رہا لیکن میں ایڈمیٹ کارٹ لے کے آیا اپنے ٹوشن میں فیز دی میں نے اس میں بڑا لیکن کالجز نہیں گیا کیونکہ وہاں پر کلاشیس وہاں پر بتا دو ان کو مطلب سپیڈ منی دو مطلب کالجز میں جا رہے ہو لنچ کر رہے ہو تو ان کو بھی کر رہا پیسے چھین دیتے ہیں مطلب اس طرح یعنی کی جو پولیٹک پارٹیز ہیں وہاں پر سٹارٹنگ یعنی یہ جو ہوتا ہے اور پھر ان کو شئے ملتی ہے کہ میرے یہ یونٹ ہے میں وہاں سے ہی کر دوں گا میں وہاں سے ہی کر دوں گا مطلب بینگا ٹین ایجر میں جو ایکسپیڈنس ہے اب میں جوب کر رہا ہوں الحمدللہ لیکن یہ اپنا ایکسپیڈنس جو میں نے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے بڑے مربانی میں آپ کی بات سمجھا بھائی کراچی سے کال کر رہے تھے ہاں جی میں کراچی سے تھے ہاں جی میں آپ سے یہ ارض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹیز میں اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو سیاست ہوتی ہے دو قسم کی تھی ایک وہ سٹوڈنٹ یونین پولیٹکس ہوتی ہے ڈیبیٹس کرانا الیکشنز لڑنا کالج کے ایشیوز کی اوپر بات کرنی دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے اندر آئیڈیالوجی لے آنا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رشتے قائم کر لینے اور ان کو ان کی ایکسٹینشن بن جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز میں تو ایسے صحیح قسم کی سیاست یونین جو سیاست ہوتی تھی مگر اس کے بعد بھٹو صاحب کے زبانے میں سٹوڈنٹ یونینز جو تھی وہ پولیٹسائز ہو چکی تھی اور انہوں نے کچھ حد تک پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا سوچا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد جب زیاء الحق صاحب آئے وہ دینے اور آج کا دینے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں انہوں نے فورس کے ذریعے کابو کر لیے یہ سارے کیمپسز اور اب وہ جو سیاست ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹ یونین کی سیاست نہیں ہوتی حالانکہ اس امبریلہ کے اندر ہوتی ہے وہ داراصل نیشنل لیول کی سیاست ہوتی ہے جس سے ایڈوکیشن جو ہے اس کو بہت سخت نقصان پہنچتا ہے تو یونینز کو بین نہیں کرنا چاہیے مگر یونینز کی ایکٹیوٹیز مگر اس کو سیاسی رنگ دینا اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ لنک کرنا اسلام علیکم جی ہیلو جی سلام علیکم سلام علیکم بلسلام نظم سیٹس صاحب جی جی میں ذکر رہا ہوں لاہور سے جی مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے اور یہ حکومت سے کے لیدہ ہو جاتے ہیں جی تو حکومت کو کیا اس میں کوئی کوئی مشکل ہے جی مڑی مربانی ابھی آپ نے شاید پرانا پیچھلا ہمارا سیکشن نہیں دیکھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا مشکل ہے اور کہاں نہیں بھی ہے مشکل یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ آٹھ لوگ گر تو نہیں جائے گی مگر اگر اور دس پندرہ چلے جاتے ہیں تو پھر گرمن گر بھی سکتی ہے اگر گرمن کو گرانا چاہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پولیٹکس آف کنسنسس اچھی ہوتی ہے زرداری صاحب کو مولانا کی ضرورت نہیں تھی اس کے بغیر بھی یہ چلا سکتے تھے اس لانگ ایس کیو یا ایم کیو ایم ان کے ساتھ چلتی یا انڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ تھے تو جیسے میں نے کہا زرداری صاحب کی یہی کوشش تھی کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ حکومتیں چلیں اور یہ ایک رواج قائم ہو کہ یار یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کھانا مل جل کے صاحب کچھ کرنا ہے صحیح صاحب سلیم بلوٹ صاحب ہے ہمارے صاحب بکر سے اسلام علیکم جی سلام علیکم جی سیٹھ صاحب سب سے پہلے دکٹور صاحب شکوا کروں گا کہ پچھلے پرواہ میں آپ نے مجھے مایوس قرار دے دیا ہے میں بیوڈ ڈیموکریٹک ہوں اور جمہوریت کو اس ملک کے لیے اس کے عوام کے لیے اس کی بقاہ کے لیے لازم ملزوم سمجھتا ہوں معافی چاہتا ہوں اب میں آپ سے سمپل سا قویشن کروں گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجود اسمبلی ہے اس کے پانچ سال پورا کرنے میں پاکستان کے عوام جمہوریت اور اس سسٹم کی بہتری ہے یا فریش الیکشن سے بہتر نتائج آ سکتے ہیں دیکھئے فریش الیکشن سے آج اگر الیکشن ہو جائے کچھ نہیں ملے گا کتنے الیکشن دیکھیں آپ نے پچھلے نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد ہر دھائی سال کے بعد الیکشن آپ نے دیکھا ہے وہ فوج کو نکال دیں پھر آپ دھائی تین سال کے بعد الیکشن کیا ملا آپ کو کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے پہلے کوئی پچیس تیس پسن غربت تھی اب چالیس پسن میں غربت آگی الیکشن ہر دو دھائی سال کے بعد نہیں ہونے چاہیے ٹائم کمپلیٹ ہونا چاہیے ڈی سٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے جو بھی آتا ہے جس کو ہم لاتے ہیں اس کو موقع دیں آپ کہ بھئی وہ صحیح طریقے سے کام تو کر سکے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ان پیپل پارٹی والوں کو اگر صحیح موقع ملتا ان کو کوئی ڈی سٹیبلائز نہ کرتا تو کیا یہ ڈیلیور کر سکتے تھے کچھ یہ نہیں یہ پھر بھی نکم میں تھے اب ہمیں یہ تھوڑا شک شمائے کہ یار اگر ان کو چلنے نہیں دیا اب آپ اوپر سے اب یہ پھر آپ ان کو گرا دیں گے تو یہ پھر باہر بیٹھ کے ہائے ہائے ابھی تو چلنے نہیں دیا چوتھی دفعہ میں پہلے ہمارے ذلفقار علی بھٹو صاحب کی چھٹی کرائی پھر محترمہ اسیسنیٹ ہو گئی اب بھرام آئے دو دفعہ وہ گمٹے نہیں وہ گورنمنٹ گرا دی اب پھر یہ گورنمنٹ گرا دی تو موقع نہیں انہیں ختم کرنے کا پھر ان کے ساتھ نپٹیں گے سیڈی صاحب اب آخری بیس پچیس سیکنڈ رہ گئے ہیں ایک سوال ہے ایک صاحب نے ہمیں کیا اور انہیں ہم پہ تنقید کی انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ کر یہ باتیں کری جا رہے ہیں کہ کون سی نئی پولٹیکل پارٹی ہے سیاستدان کیسے چلاکی سے حکومت بنائے گا یا حکومت مر رہے گا آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ سارے گند کا صفایہ کیا جائے یار سارے گند کا صفایہ کون کرے گا جو کرنے والا ہے وہ گندہ ہے یا اچھا ہے جس نے صفایہ کیا ہے وہ تین دفعہ آپ نے دیکھ لیا نا دستہ سال رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو جوتیاں مار کے نکالتے ہیں تو مجھے آپ کو دکھا دیں نا کون صاف کرے گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ صفایہ کے بعد اور گند پڑے گا یا جنیونلی صفایہ ہوگا صفایہ کا یہ مطلب ہی آئیں اور سب کے سر کار دیں اور اس کے بعد جو طالبان نے کیا تھا کیا طالبان نے جو افغانستان میں صفایہ کیا تھا مجھے بتاؤ منیب کیا اس کے ساتھ مسئلہ حل ہوئے یا دیکھیں آپ افغانستان سیویل وار میں یہ مفتلہ تو یار یہ باتیں صفاف کر دینا سب کے سر کار دینا یار اس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتے مسئلہ حل ہوتے ہیں مل جل کے چلنے کے ساتھ بانٹنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں سولوں کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گئے دروازوں کی بعد آپ کرتے ہیں دیکھیں سب کو خوش کرنا ممکن نہیں سب کو ناراض کرنا ممکن ہے ممکن ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا تین ایس سائٹ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ